اسلام علیکم اردو نیوز نیٹوارک کے ساتھ میں ہوں علی سربر اور میں ہوں صدف شمز شامل کریں گے نیوز ایڈ لائنز ابوری حکومت کا انتظام کون سنبھالے گا وزیراعظم اور پریشنل لیڈر میں مشاورت کا فائنل ڈاؤن شہباد شریف اور راجہ ریاض کی ایک اور ملاقات وزیراعظم شہباد شریف کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے نام پر آج فیصلہ ہونے کا امکان ہے نگرہ وزیراعظم کے بننے تک آئین کے مطابق وزیراعظم ہوں مراد علی شاہ کی پرس کانفرنس کہتے ہیں ایمکیو 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 بلندن کے راستے پر چل پڑی ہے پانچ سال نہائیت مشکل تھے لیکن ہم ثابت قدم رہے اگز دو ہزار اٹھارہ میں آنے کے چند ماہ میں وفاق کی حکومت اور اوپوزیشن نے غیر جمہوری اقدام کیے سند اسمبلی میں اوپوزیشن نے ایسا ماحول بنایا کہ اسمبلی نہ چل سکے ایمکیو پاکستان کے رہنما مستویٰ کمال کا سندھ حکومت پر پیسے لے کر بھرتیاں کرنے کا الزام کہا چند روز حکومت کے رہ گئے لیکن پچاس ہزار نوکریاں دینے جا رہے تھے بغیر میرٹ کے بھرتیاں ہو رہی تھی جسے ایمکیو نے رکھوا دیا عوامی مسلم لیگ کے ذربرا شیخ رشید کا کہنا ہے سولہ ماہ پاکستان کی سیاسی زندگی کا سیاحترین وقت تھا کل سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آیا نواز شریف کے آنے کی اقوائشوں پر پانی پھر گیا ہے نوے دن میں الیکشن کروانے ہوں گے اور جو سلوک انہوں نے عوام سے روا رکھا اس کا انتقام لینے کا وقت آ گیا مزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ سے سندھ سمبلی میں قائد عزوی اختلاف ورانہ انسار کی ملاقات ایک دوسرے کو سندھ سمبلی کی مدت پوچھتے ہونے پر مبارک پاتھ زوری مور پر بات چیز کل دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ثابت پفاقی وزیر خرشیش شاہ نے انتقابات کی تاریخ نگرہ وزیراعظم سے مشروط کر دی کہا اگر صادق سندھرانی نگرہ وزیراعظم بنے تو یہ سائن آف فیوچر پولیٹکس ہوگا پتہ چل جائے گا کہ مستقبل کی سیاست کیا ہوگی کسی پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے نو مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو صدا ضرور ملنی چاہیے مگر اس کی صدا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے سیاسی احتجات سیاسی مقامات پر تو ہو سکتا ہے کینٹ کے علاقوں میں نہیں ملک پر کی طرح گراچی میں بھی چینی کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے گزشتہ سات سے دس کے دوران چینی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے فی کلو گرام چینی کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے کی بلند تنی سطح پر پہنچ گئی ہالسل مارکٹ میں اسی روپے فی کلو میں فروغ ہونے والی چینی ایک سو سینتالیس روپے میں فروغ کی جا رہی ہے اس لگاوی پاکستان پارڈی گرہنما فردوس آشک ایوان نے بشرا بی بی کی ڈائیری کو بنی گالا سیکیٹریٹ کا بلیک باکس قرار دے دیا کہا بشرا بی بی کی ہدایت پر بنی گالا کے ساتھ پورے ملک کو چلایا گیا ڈائیری والی سرکار نے پی ٹی سرکار کا خوب تقتہ اٹھایا ہے پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے منصوب ڈائیری اور اس کے مطن کی تردید کر دی کہا مبینہ ڈائیری اور اس کے مطن کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں یہ ڈراما پاکستان کی اصل مسائل خصوصاً حکومتی فستائیت ظلم جبر اور آئین و قانون کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے جیوے جیوے پاکستان جشن ازادی میں بس ایک روز کا انتظار یوم ازادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کے لیے شہریوں کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل سڑکوں اور بازاروں میں کومن پرچموں کی باہر بچہ پارٹی والدین کی ہمراہ ازادی کا جشن بنانے کے لیے منپسند اشیاء کے خریداری میں مصروف امریکی سیاسی جماعت ریپبلیکن کا صدر بائیڈن کو خط یوکرین کے لیے چوبیس ارب ڈالر امداد کی نئی درخواست واپس لینے کا مطالبہ کر دیا لکھا امریکی خط نہ ہونے والی پروکسی جنگ کو اسپانسر کرتے کرتے تھک گئے جب تک کانگریس یوکرین کی امداد کے لیے حکمت عملی نہیں بنا لیتی اس وقت تک صدر جو بائیڈن پیکج واپس لیں پاکستان ویمن فوٹبال ٹیم کی کپتان ماریا خان نے سعودی فوٹبال کرو ایسٹرن فلمے سے معاہدہ سائن کر لیا قومی فوٹبالر سعودی عرب میں پروفیشنل فوٹبال کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون فوٹبالر ہوں گی کلب کا کہنا ہے کہ پاکستانی پروفیشنل فوٹبالر کو سائن کرنے کا مقصد اور سابق کپتان شاہد آفریری نے پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے بھارت رجوانے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا کہا کرکیٹ اور سپورٹ سے بہتر کوئی جتوں ایسی نہیں ہو سکتی بال تھاکرے کی دھمکیاں آتی تھی تب بھی ہماری حکومت نے بھارت کو سپورٹ کیا اسی تعلق کو بہتر بنانا چاہیے ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں